الحمد للہ رب العالمين صرف اتنا ہے کہ ناخن پالش لگا ہوا ہو اور اس کو ریموو نہ کرے غسل جنابت آجا نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا نہ باغ اگر یہ شوق مولا کرنا ہے تو اس کو ریموو کر اتارنا پڑے گا چونکہ ناخن پالش کی تہہ جم جاتی ہے اور جب آپ پانی اوپر ڈالیں گے تو اس تہہ پہ جاتا ہے اندر ناخن بھی نہیں پہنچتا میری بیٹی آپ کو شوق ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں مہدی لگایا کرو ناخنوں کی آج کل ہر قسم کی مہدی مل جاتی ہے انہوں نے جو شوق کرنا ہے اور اپنے ناخن میچنگ کرنے ہیں سوٹ کے ساتھ تو اسی قسم کی مہدی ناخن کو لگا دو اس سے وضو در ہو جائے گا غسل در ہو جائے گا نہ چونکہ مہدی کی تہہ بنتی برنگ لگتا ہے عورت کا خوشبو لگانا بلکل ضروری ہے لیکن خوشبو خامد کے لیے لگائے لوگوں کے لیے نہ لگائے کہ پرفیم چھڑکا اور جناب پارٹی میں چلی گئی بارالہ عورتوں کو ملتوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ رحمد اللہ کے نزدیک تو بڑا ہی مشک ہے وہ فرماتے ہیں اگر عورت آگے آجائے یا محاذات پہ آجائے دائیں بائیں نماز ہی نہیں ہوتی یہ تو شکر کرو کہ باقی امہ کے نزدیک ہو جاتی ہے بلنا یہاں تو کسی کی نماز نہ ہو لیکن کوشش یہ کیا کرو ایسی جگہ نماز پر جیسے یہ ستون ہے ستون آگے آجائے اب چاہے آگے عورتیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا کم از کم اپنا بیگ شیک آگے رکھ لیا کریں کوئی سترہ رکھ لیا کریں کچھ عورتیں بھی خیال کریں کچھ مرد بھی خیال کریں عورتیں عورتوں کی طرف ہوں مرد فردوں کی طرف ہوں بارہ جو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان کو اللہ ہی دائے جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہو کہ اذا قرع آفان سے دو جب امام پڑے تم چھپ لوں جب سے کیا منع اچھا رکو اگر مل جائے رکاض ہو جائے تک بھی فاتحہ کہاں گئی پھر ان جگڑوں میں نہ پڑو خدا کیلئے حضور کی امت کو بخش دو چودہ سو سال ہو گئے ہیں ابھی تک نماز کے جھگڑے بھی ختم نہیں ہوئے سب کی نماز ہوتی ہے اللہ قبول کرے ایک کمرے میں آٹھ بیٹھ لگے ہوتے ہیں سب مرد عورتوں کے ایک جگہ سونا پڑتا ہے تو بارہ آل یہ بالکل نجائے سے ایک کمرے میں عورتیں اور فرد کبھی کٹھے نہ سوئے آٹھ بیٹھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ تم پیسے اتنے دیتے ہو وہ ہی سستا قبلا دے گیا تاکہ سارے پیسے آٹھ پر تقسیم ہو جائیں تم اگر مہنگا لوگے تو ایک میاں بیوی کے لیے الگ بھی لے سکتے اچھا دوسرا یہ بھی کرو کہ اگر تم سب مسلمان ہو مرد ایک کمرے میں ہو جائیں عورتیں ایک کمرے میں ہو جائیں اگر اس کا بھی حل نہ ہو تو کمرے کے درمیان میں رسی ڈال کے اس کے اوپر کپڑے ڈال دو عورتیں ایک طرف ہو جائیں مرت ایک طرف ہو جائیں کیونکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے آدمی ہے نیت گھنٹی ہے ایک سال میں سوئی ہوئی ہے اللہ وآلہ